بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مہنگل کی جمعیت رمائے اسلام کے سربراہ مولانا فلرحمن صاحب دامت پرکات مرالیہ کی رہش کا آمد سردار اختر جان مہنگل اور مولانا فلرحمن کے درمیان تفصیلی ملاقات ہوئی ہے جس میں مختلف سیاسی امور پر بات چیت کی گئی محترم ناظرین اسی کے زمن میں آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ آج جمعیت رمائے اسلام کے مرکزی جنرل سیکٹری ورکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری کے صاحب زادے عسامہ حیدری رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں جمعیت رمائے اسلام کے سربراہ مولانا فلرحمن دامت پرکات مرالیہ نے آپ کا نکاح پڑھایا تقریب میں مختلف سیاسی زعامہ سمیت مولانا عطا الرحمن مولانا عصد محمود مولانا لطف الرحمن مولانا راشد محمود سومرو مولانا عبدالصمد حالجوی افغانستان کے صفیر صدار شکیب احمد سمیت دیگر زعامہ ملت نے شرکت کی ہے شرکاہ کی جانب سے مولانا عبدالغفور حیدری کو مبارک باد اور نیک خواہشات کا اظہار کیے گیا اسی کے زمن میں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ امریکہ کی بین الاقوامی تیزم یونیورسٹی فلوریڈا نے صادر وفاق المدارس العربیہ پاکستان وشیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد تقیسمانی صاحب دعمت برکات ملالیہ کو اسلامی نسام قانون وفقہ کے موضوع پر آپ کی آلہ ترین خدمات کی اعتراف میں پی ایج ڈی ڈی ڈاکٹریٹ کی اعزازی دگری جاری کر دی ہے نیز آپ کو جنورسٹی کے بورڈ آف سٹیڈیز کا چیئرمین بھی مقرر کر دیا کیا ہے دار العلوم دوبند کی برادران اسلام سے اپیل تفصیلات کے مطابق پیغام میں کہا گیا ہے کہ وقف اسلام کا ایک اہم ترین عمل ہے اور مالی عبادت ہے اس کی حفاظت پوری ملت اسلامیہ کا فریضہ ہے اس وقت مرکزی حکومت جو وقف ترمیمی بل دوہزا چوبیس اسویلائی ہے جس کو لوگ صبح میں پیش کیا گیا ہے اور مختلف ممبران کے اعتراض پر جے پی سی کے حوالے کر دیا گیا ہے اس نے تمام لوگوں سے اس بارے میں رائے طلب کی ہے دار العلوم دوبند کی طرف سے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ جے بل پوری طرح وقف کے تحفظ اس کے مقاصد اور انتظامی حیعت کو نقصان پہنچانے کے لئے بنایا کیا ہے اور اس سے بہت سنگین نقصانات کا اندیشہ ہے اس لئے آل انڈیا مسلم پرسنل آبورڈ اور تمام ملی تنظیمیں حکومت سے اس بل کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں جے پی سی نے بھی تنظیموں اور افراد سے اپنی رائے طلب کی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل آبورڈ نے اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے جے پی سی کا ای میل اڈریس اور اپنے مطالبہ کا مختصر مضمون جاری کیا ہے اور اس میں بارکورٹ بھی ڈال دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو نیز اس کے استعمال کے لئے بورڈ کی سوشل میڈیا ڈسک نے ایک سوٹی ویڈیو بھی جاری کیا ہے اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے دار العلوم دوبند کی محتمیم حضرت مفتی ابو القاسم نومانی دامت برکات ملالیہ نے پیغام میں کہا کہ میں تمام برادران اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل آبورڈ کی ہدایت کی مطابق اس فارمیٹ کی ذریعے زیادہ سے زیادہ جے پی سی کو اپنی رائے بھیجیں اور واضح کر دیں کہ موجودہ وقف قانون کافی ہے اس لئے اس نئے بل کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وقف کے مقاصد کے لئے نقصان دے ہے افغان وزارت خارجہ کا کرغستان کی کل آدم تنظیموں کی فہرست سے امارت اسلامیہ کا نام نکالنے کا خیر مقدم تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ نے کرغستان کی حکومت کی جانب سے کل آدم تنظیموں کی فہرست سے امارت اسلامیہ افغانستان کا نام نکالنے کا خیر مقدم کیا ہے وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ وزارت خارجہ کرغیز حکومت کی جانب سے کل آدم تنظیموں کی فہرست سے امارت اسلامیہ کا نام نکالنے کو قابل تحسین اقدام سمجھتی ہے اور اس کا خیر مقدم کرتی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دیگر ممالک کی پیروی کرتی ہوئے کرغستان کا یہ اقدام امارت اسلامیہ افغانستان کے حوالے سے خطے اور دنیا میں سیاسی افہام و تفہیم کے قیام اور امارت اسلامیہ و دیگر ممالک کے درمیان دو طرف تعلقات کو مضبوط بنانے کی راہ میں حائل رکاوٹ کو دور کرنا ہے یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ اب امارت اسلامیہ کو روس کی کل آدم تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کا مسودہ اس ملک کے صدر پیوٹن تک پہنچ چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ روس جلد ہی امارت اسلامیہ افغانستان کو اپنی بلیک لسٹ سے نکال دے گا افغان اور ترکمن فریقین کا اہم منصوبوں کی حالی پیشرفت پر تبادلہ خیال تفصیلات کی مطابق افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور ترکمنستان کی بزراء کانسل کے نائب وزیر راشد مردوف کی قیادت میں دونوں ممالک کی مختلف اداروں کی وفود نے افغانستان اور ترکمنستان کے درمیان مشترک اثر حد کے زیرو پوائنٹ کا دورہ کیا وزارت خارجہ کے نائب ترجمان حافظ زیاء احمد اکل نے بتایا کہ اس ملاقات میں دونوں فریق نے افغانستان کی سرزمین پر پائپ لینڈ کی افتتاح ریلوے لائن بجلی اور نوری فیبر کے منصوبوں کی حتمی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا زیاء احمد نے مزید کہا کہ اس دورے میں دونوں اطراف کی متعلقہ ٹیموں نے مستقبل قریب میں مذکورہ بڑے منصوبوں کی افتتاحی تقریب کی تیاریوں کا بھی جیسا لیا ہے موسیقی